بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم step by step پہلے آئیس کرو کو ڈیرائیو کر چکے پھر اس کے شفٹ فیکٹرز دیکھے پھر منیٹری پالیسی کرو کو ڈیرائیو کیا پھر اس کے شفٹ فیکٹر دیکھے اب ہم ایگریگٹ ڈیمنڈ کرو کو ڈیرائیو کر چکے اب نیچرلی نیکس ٹیپ ہوگا کہ ایگریگٹ ڈیمنڈ کرو بھی شفٹ ہوتا ہے اگر شفٹ ہوتا ہے تو کس طرف کو ہوتا ہے اور کن فیکٹرز کی بیس پہ ہوتا ہے یہ ہمارا ایگریگٹ ڈیمنڈ ایگریگٹ سپلائی مادل بنانے کے لیے ایک ضروری step ہے تو یاد رکھیں جو ایگریگٹ ڈیمنڈ کرو ہے وہ ہم نے ڈیرائیو کیا تھا مانیٹری پالیسی کرو سے اور آئیس کرو سے یعنی کہ گوڈز مارکٹ کے اکولیبریم کو جب سینٹرل بینک کے انفلیشن کو جو انڈوجینس رسپانس ہوتا ہے ان دونوں کو ہم نے ملایا گوڈز مارکٹ اکولیبریم اور سینٹرل بینک کے انڈوجینس رسپانس کو تو ہمارے پاس ایگریگٹ ڈیمنڈ کرو دیرائیو ہوا تھا تو یہ ظاہر ہے جب یہ ڈیرائیو ان دو کرو سے ہوا ہے تو یہ شیفٹ بھی انہی دو کرو کی شیفٹنگ سے ہوگا اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جو فیکٹرز آئیس کو شیفٹ کر سکتے ہیں اور جو فیکٹرز مانیٹری پالیسی کرو کو شیفٹ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے فیکٹرز ایگریگٹ ڈیمنڈ کرو کو بھی شیفٹ کر سکتے ہیں اگزیمپل کے لیے ایک ڈائیگرام میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے یہاں پہ آئیس کرو شیفٹ کیا گیا جب آئیس کرو رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب پہلے کلیر کر لیں کہ کسی اٹانومس ایکسپنڈیچر میں انکریز آیا ہے جس کی وجہ سے کنزمشن انکریز ہوا ہے یا انویسمنٹ انکریز ہوئی ہے یا گورمنٹ ایکسپنڈیچر انکریز ہوا ہے یا نیٹ ایکسپورٹس انکریز ہوا ہے ان میں سے کچھ ہوا ہے تب ہی آئیس کرو رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہو گیا تو میں سینٹر سے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ انٹرس ریٹ جو آئیس کرو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہو گیا یعنی کہ جو گیون انٹرس ریٹ ہے آر ون اسی کی اوپر پہلے جو آؤٹپوٹ تھی وہ وائی وان تھی اب وہ آؤٹپوٹ وائی ٹو ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو انکم یا آؤٹپوٹ کا اضافہ ہے یہ انٹرس ریٹ کی وجہ سے نہیں ہوا یہ آٹانوما سیکسپنڈیچر کی وجہ سے ہوا ہے جبکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج ریال سائیڈ پہ آیا ہے ریال سیکٹر میں آیا ہے گوڈز مارکٹ میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کی سائیڈ پہ کوئی چینج نہیں آیا اسی لئے اگر آپ گوڑ کریں تو مانیٹری پالیسی کب وہی ہے لیکن آئے اس کب شیفٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے ریال سائیڈ پہ چینج آیا ہے مانیٹری سائیڈ سے یا مانیٹری سیکٹر میں چینج نہیں آیا اور چونکہ مانیٹری پالیسی کا وہی ایک کب ہے اس کی اوپر انٹرس ریٹ بھی ایک ہی ہے جو اس وقت مارکٹ میں انفلیشن ریٹ آئین ایف ون کے اگینس سینٹرل بینک نے سیٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرس ریٹ اس وقت مارکٹ میں آر ون ہے اور وہ چینج اس لئے نہیں ہوا کیونکہ مانیٹری پالیسی کا جو کب ہے وہ چینج نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف گیون انٹرس ریٹ کی اوپر اٹانومس ایکسپنڈیچر بڑھ جانے کی وجہ سے ٹوٹل آؤٹپٹ انکریز ہو چکی ہے اس وجہ سے آئی ایس کب رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں انفارمیشن کو تیسرے گراف میں کمبائن کر دیں کیا مطلب جب انفلیشن ریٹ آپ دیکھیں تو وہ پہلے لیفٹ سائیڈ کے پہلے گراف میں آپ کو نظر آئے گا وہ آئین ایف ون ہے اور وہ چینج نہیں ہوا چونکہ اس کب میں تو کوئی شفٹنگ ہی نہیں آئی تو وہ چینج نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے لاسٹ والا جو گراف ہے رائٹ سائیڈ پہ اس میں آئین ایف کی ایک ویلیو ہے آئین ایف ون لیکن جو آئی ایس کب جو سینٹر والی ڈائیگرام ہے آئی ایس کی اس میں سے دیکھیں تو آؤٹ پوٹ کی دو ویلیوز ہمارے پاس آ چکی ہیں اسی given interest rate کی اوپر وائی ون اور وائی ٹو اس کا مطلب ہے کہ اگر interest rate ایک ہو تو monetary policy curve آپ کو بتاتا ہے کہ inflation rate بھی ایک ہے تو ایک ہی inflation rate کی اوپر جب آؤٹ پوٹ کے دو لیولز آپ کے سامنے آ جائیں گے یا demand کے دو لیولز سامنے آ جائیں گے aggregate demand کے تو اس کا مطلب ہے آئین ایف ون جو inflation کی ایک ویلیو ہے اس کے corresponding lead aggregate demand کی دو ویلیوز آ جائیں گی y1 اور y2 وہ تب ہی possible ہے جب aggregate demand curve shift ہو اور وہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ وہ right side پہ shift ہو گیا ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے factor ہیں جو آئی ایس کو shift کرتے ہیں کیونکہ جو جو factor آئی ایس کو shift کرتا ہے وہ aggregate demand curve کو بھی shift کرتا ہے اور یہ وہ factors ہیں جو ہم آئی ایس کی discussion میں discuss کر چکے اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو جسٹ ایک دفعہ بتا دوں کہ یہ وہی autonomous consumption expenditure ہیں یا autonomous investment expenditure ہیں یا government spending ہے یا taxes ہیں یا autonomous net exports ہیں یا financial frictions ہیں ان میں سے کسی کی وجہ سے aggregate demand بڑھ جاتی ہے اور کچھ reasons کی وجہ سے aggregate demand کم ہو جاتی ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لیکن میں ہم اس وقت صرف یہ کہیں گے کہ aggregate demand curve میں سیدھی سی بات ہے جس وجہ سے آئی ایس کو right side پہ shift ہوگا اس کی وجہ سے aggregate demand curve بھی right side پہ shift ہوگا اور جہاں پہ آئی ایس کو left side پہ shift ہوگا جس factor کی وجہ سے وہاں پہ aggregate demand curve بھی left side پہ ہی shift ہوگا ہمارا دوسرا جو curve ہے وہ monetary policy curve ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ shift ہو جائے آئی ایس shift نہ ہو یعنی کہ goods market میں change نہ آئے لیکن money market money monetary side پہ monetary policy کی side پہ change آ جائے یعنی کہ central bank for example جو autonomous part interest rate کا وہ بڑھا دے یعنی کہ deliberate disinflation اسے کہتے ہیں central bank interest rate بڑھائے تاکہ economic activity کم ہو اور یہ endogenous response نہیں ہے inflation rate given ہے اب جب inflation rate given ہے ایک ہی تو یاد رکھیں last diagram میں inflation rate اسی left والے سے جانا ہے تو last right side کی diagram میں inflation کی ایک ہی value ہے inf1 اسی طریقے سے چونکہ interest rate کی دو values ہو چکی ہیں r1 اور r2 تو آئی ایس والی diagram یہ بتا رہی ہے کہ r کی دو values ہونے کی وجہ سے aggregate demand کی بھی دو values ہوں گی y1 y2 اس کو اگر ہم right والی diagram میں y1 y2 کو لے جائیں تو اس کا مطلب ہے aggregate demand کا left side پہ shift ہو جائے گا جو net conclusion یہ ہے کہ جب central bank نے deliberate disinflation کی policy adopt کی تو aggregate demand کم ہو جائے گی economic activity کم ہو جائے گی کم ہونے کا مطلب ہے کہ aggregate demand curve جو ہے وہ left side پہ shift ہوگا